ہنجی اسلام علیکم رحمد اللہ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کے برز بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اچھا یہ دیکھیں میں اپنے برز کے لیے لف برز کے لیے ٹھیک ہے لف برز کے لیے میں جو اپنے دانے کے پاڈ یوز کرتا ہوں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ سب سے پہلے یہ لیا تھے میں نے تو لف برز بہت دانہ زائے کرتا ہے اس کے اندر سے خاص کر یہ تو خود سے نکال کے پھینک دیتے ہیں اس کو یہ جو جالی ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو یہاں پہ بائر لگائی یہ کچھ جوڑے ہوتے ہیں جو نہیں پھینکتے یہ جوڑا ہے یہ نہیں پھینکتا کچھ کی عادت ہوتی ہے وہ اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں یہ بڑے والا تھا یہ بھی ایسی ہی ہے اس کو یہ نکال کے پھینک دیتے ہیں یہ میں نے تار لگئی ہے اس کو دیکھا ہے تو اس کے اندر سے بھی دانہ زائے کرتے ہیں اس کے اندر میں تھوڑا بھی دوں گا یہاں تک بھی ہوگا پھر بھی باہر نکالتے ہیں دانوں اس کے اندر سے بھی دانہ باہر نکالتے ہیں یہ بھی لگی ہوئی ہو لاب بارڈ آپ کو پتہ شیطان قسم کا ہے اور یہ بڑا والا پوٹ ہے اس کے اندر سے نہیں دائے کر سکتے لیکن یہ کیج کے اندر نہیں جاتا یہاں سے ٹھیک ہے اس کو بڑا دور کھول گنا اس کو اندر رکھنا پڑتا ہے یہ بھی اسی طریقے سے میں مٹی والے بھی اسی طریقے سے اس کو نہیں نکال سکتے لاب بارڈ یہ بیسٹ ہے جو پلاسٹک والا جو عام ہر کو یوز کرتا ہے اور مٹی والے یوز کرتا ہوں بہترین ہے یہ دیکھیں زبرداست قسم کے بڑتن ہے یہ چھوٹے سے ففٹی روپیز کا ایک مل جاتا ہے ایک جوڑے کے لیے اس کے اندر دو تین دن بھی دانہ پڑا رہنا ختم نہیں ہوتا ویسے میں فرنش ڈال دیتا ہوں جن کے بچے ہوتے ہیں تو یہ زبرداست ہے چھوٹے بڑے سائز کے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا ہے یہ مٹی کے شعب والوں سے جوانا مل جاتے ہیں یہ کالونی میں ڈال دیتا ہوں بڑے جو پٹھے میں سیلف کرتا ہوں اس کے اندر یہ بڑا بڑتن رکھ دیتا ہوں اس کے اندر بیٹھ کے یہ کھاتے رہتے ہیں آرام سے تو پن کے اندر سے دانہ نی دائے کر سکتے جو مرضی کال ہیں ایک تو زیادہ بھر لانی ہوتا اگر زیادہ بھر ہیں پھر بھی یہ گراتے ہیں باہر تو تھوڑا تھا نیچیں رکھیں وہ بھی دو دن ان کو تین دن بہت ہوتا ہے صحیح ہے یہ بڑے والا اس میں سے تو بالکل نہیں گراتے یہ پہلے میں نے یہ پورے پورے اندر رکھے ہوئے تھے لاب بڑ کو بڑا کیج کھول گیا اس کے اندر سے بڑے دور سے رکھنا پڑتا ہے جو بڑا دروازہ ہوتا ہے اس میں سے کھول پڑے اندر رکھ دیتا ہوں دانے کی ٹینشن ہی ہوتی بار بار پھوکا نہیں مارنا پڑتا زائے نہیں کرتے تو بہترین پورٹ ہیں یہ والے مٹی والے اور یہ یہ تو بالکل ریکومینڈ نہیں کریں گے یہ اس کو آپ وائر بھی لگا دیں یہاں پہ میں نے وائر لگائی ویانت کو دکھاتا ہوں ایک دو کو یہ دیکھیں یہ پٹھے ہیں ابھی سیلپ ہو رہے ہیں اور یہ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ خیر جو نئے ہوتے ہیں وہ اتنا دانہ نہیں گراتے اور گراتے ہیں یہ دیکھیں یہ جوڑے کی اس نے دیکھیں کتنا زائے کیا ہوا اس میں سے یہ تھوڑا دانہ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہ بہار پھینکتے ہی رہتے ہیں یہ نبوہ آزاتے ہیں تو میں یہ دیتا ہوں اس میں سے بھی دیکھیں انہوں نے گرایا یہ زیادہ میں نے دیا اصل میں پٹھوں کی وجہ سے یہ سیلف پٹھے ہیں تو یہ پورے پورے میں نے اندر رکھے میں ہیں دو دن تک یہ تین دن تک بھی دانہ پڑا رہنا ختم نہیں ہوتا یہ زبر دست پورٹس ہیں مجھے ملے ہیں یہ اصل میں آپ مجھے نہیں پتا ہر سیٹی سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں ہمارے پاس وہ جو مٹی والی شعب ہوتے ہیں مٹکیں وغیرہ جسے ملتے ہیں ان کے پاس یہ مل جاتا ہے یہ اصل میں اسپیشل بنوائے ہوئے ہیں اس کو میں نے خود کہا تھا کہ ایسے بنوا کے دو وہ پھر اس نے بہت سارے بنوا لیا دے تو اس وجہ سے میں لے آتا ہوں ایک دو بار ایسے آئے تھے بڑے برطن جو میں فنچیز کی کلونی میں رکھتا ہوں تو پھر مجھے پساند آئے یہ پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ چھوٹے سائز میں بھی بنوا کے دوں پھر اس نے مجھے بنوا دیئے تھے یہ زبردست برطن ہے ان کے اندر پانی بھی رکھا جا سکتا ہے کلونی کے اندر ان کو پانی رکھیں تو پانی ٹھنڈا پڑا رہا تھا ختم نہیں ہوتا پانی جلدی لب بڑ بو زیادہ شور میں جا رہے ہیں لاسٹ کلچ چل رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ان کی لاسٹ کلچ کی پروگرس شیئر کروں گا صحیح ہے ابھی یہ پوٹس وغیرہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ میں پوٹس کیا یوز کرتا ہوں لب بڑس کے لئے اکثر جو ہے نا یہ یوز کرتے ہیں اور یہ دانو نکال کے پھینک دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو نا اس کو بھی نکال کے پھینک دیتے ہیں سارا کا سارا دانو بار پھینک دیتے ہیں کھاتے اتنا نہیں ہیں جتنا ضائع کرتے ہیں یہ لاو بڑ شرارتی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو اب مجھے اجازت دیجئے نئی ویڈیو میں ملیں گے ان کی میں پروگرس شیئر کروں گا آپ کے ساتھ آخری کلچ کی بہت زیادہ جیسے گرمی بڑھ رہی ہے آج کل تو انشاءاللہ آخری کلچ چل رہا ہے اس کی پروگرس شیئر کروں گا آپ سے تب تک اللہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ